بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کا بیخد کرم بیخد فضل بیخد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائے زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں مالک کرم فضل رحمت سے ہمیشہ بات بنتی ہے جو بھی کام شروع کریں ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں جس کام کے ابتداء اللہ سبحانہ وتعالی کے پاک نام سے کی جائے وہ کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے شبان معظم کا یہ مبارک مہینہ جاری اور ساری اور آنے والی جو مبارک رات ہے جسے شب رات کہا جاتا ہے منگل کی اور بدھ کی درمیانی جو رات ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی اپنا جو حق ہے وہ بندو کو معاف فرمائے یا نہ فرمائیے اللہ اس کے درمیان ہے مگر جو حقوق العباد ہیں بندوں کے حقوق ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں جب تک ان سے معافی نہیں مانگو گے وہ معاف نہیں کریں گے میں بھی معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دیں بندوں کے حقوق بندوں کے حقوق میں سے یہ ہے کہ آپ نے کسی کا مال یا جائداد اس پر قبضہ کر لیا نہ حق جائداد مال دوسرے نمبر پر کرز ہے آپ نے کسی سے کرز لیا اس پر ہی ڈٹ کے واپس نہیں کیا یہ بھی بندوں کے حقوق ہیں کہ کرز کی معافی نہیں ہے کسی صورت میں بھی جس نے کرز لیا وہ کرز ادا کرنے میں جلدی کریں کیونکہ کرز کی کسی صورت بھی بھی معافی نہیں ہے شہید جب شہید ہوتا ہے تو اس کے خون کا کترہ گرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگر کرز شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا اس لیے جسے کرز لیں اسے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں یہ بھی بندوں کے حقوق میں سے ہے کسی کو گالی دی اس کا دل دکھائے تو اب اس سے اس پر معافی مانگیں یہ بندوں کے حقوق میں سے کسی کو اپنے گالی دی کسی کی عبرو ریزی کی کسی کی عبت اور کسی کی چوگری کی کسی کو اپنا بڑا پن دکھاتے ہوئے نہ حق مارا آپ نے تکلیف دی کسی کا مزاک اڑایا اور ماں باپ کی نافرمانی کی پڑوسیوں کے حق کے ادائیگی میں کتاہی کی تو ان کو ضرور معاف کرا لیں اور جو چیزیں مال اور جائداد وغیرہ واپس کرنے کے لائق ہیں ان کو واپس کر دیں یا سائے بے حق سے مل کر اس دنیا میں جیتے جیے تمام معاملات حل کر لیں تاکہ آخرت کی جو حساب و کتاب ہوگا جو مواخضہ ہوگا اس سے آپ بڑھ سکیں اور شبرات کی برکتوں سے مالا مال ہو سکیں زمین کے اوپر اگر آپ نے نہ حق قبضہ کیا تو ساتوں زمینوں کا توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا اگر یہاں اس کا حق ادا نہ کیا معافی نہ کی تو کل قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا توق بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا تو کوشش کریں ان تمام چیزوں سے اگر بچنے کی کوشش کریں اگر یہ کر بیٹھے ہیں تو شبرات کے آنے سے پہلے پہلے یا ہر روزی زندگی کا کیاب روصہ کے شبرات سے پہلے یا آپ کو واپسی کا ارڈر آجیں پھر معافی کا موقع تک نہ ملیں تو معافی مانگنے میں کسی کا حق دینے میں ڈلے نہیں کرنے چاہئے جتنا جلدی ہو سکے دوسرے کا حق ادا کریں اگر دل ازاری کی تو معافی مانگ لیں شبرات تو آئے گی وہ برکتوں والی رات ہے اس سے پہلے بھی معافی مانگ لیں مگر زندگی کا یہ اصول بنا لیں کہ ہر شام کی ڈھلنے سے پہلے پہلے معافی مانگ لیا کریں کہ کہیں زندگی کی شام ڈھل گئی تو پھر واپسی ممکن نہیں ہے اور یہ وہ مبارک رات ہے جس میں دعائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے تو اس مبارک شب میں دل کھول کر اپنے رب سے مانگیں اپنے لیے بھی اپنے چہنے والوں کے لیے بھی اور خاص کر کے ملک پاکستان کے لیے ضرور خیر کی دعا مانگیں اللہ کی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ پانچ راتیں میرے رب نے عطا فرمائی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتے رجب کی پہلی رات شبان معظم کی پندر رات جسے شب رات کہا جاتا ہے جمعہ کی رات یعنی جمرات کی رات جمرات اور جمعہ کی درمیان رات عید الفطر کی رات اور بکرہ عید کی دسمی زلحج کی رات ان راتوں میں رب تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے جائیں وہ قبول ہوتی ہے بیمار اپنے لئے شفا مانگیں اور تمام بیماروں کے لئے شفا مانگیں اپنے لئے رزق میں برکت مانگیں سکون مانگیں اور دوسروں کے لئے خود بھی سکون بنیں یہ نہیں کہ اپنے لئے سکون مانگتے رہیں اور دوسروں کی زندگیوں کا سکون آپ نے خود برباد کیا ہو تو پھر آپ کو سکون کہاں سے ملے گا دوسروں کو سکون میں رہنے دیں تو آپ کو بھی سکون ملے گا اس مبارک رات کی بڑی عظمت اور شان ہے ایک تو اسے یہ حسیت حاصل ہے کہ یہ اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ سلم کا پسند دا مہینہ ہے جسے آپ نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ اس سے بڑھ کر اس کی اور فضیلت کیا ہو سکتی جسے اللہ کے معبوب نے اتنا پسند فرمایا اور اسے اپنا مہینہ قرار دیا اس میں اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ سلم خوب قیام فرماتے ہیں اور روزے رکھتے اور اس مہینے میں درود شریف کی آیاء مبارکہ بھی نازل ہوئی اس لئے درود شریف کی بھی کسرت کرنے چاہئے جتنا آپ درود شریف پڑھتے جائیں گے اتنا آپ کے لئے کرم فضل رحمت کے دروازے کھلتے جائیں گے اور اس مبارک رات میں اور اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کی بھی پوری کوشش کیلئے کیونکہ رمضان شریف کے بعد سب سے افضل جو روزے ہیں وہ شبار معظم کے روزے ہیں تو کوشش کریں ایک دو ایک دوسرے کا خیار رکھیں اور جنہ رب تعالیٰ مال و دولت عطا فرمایا ہے وہ اس مال و دولت جو عطا رب نے فرمایا ہے اس میں سے زکاة نکال لیں کی کوشش کی جی اور ابا مسکین میں وہ زکاة دیں مدارس کے اندر جہاں غریب مسکین یتیم بچے پڑتے ہیں وہاں دیں اور سب سے پہلے اپنے پڑوس میں اپنے عزیز و رشتداروں کو دیکھیں ان میں زکاة ادا کریں تاکہ آنے والا رمضان شریف لوگ اس کی بھی اچھی طرح تیاری کر لیں جس طرح آپ کے دسترخان سجے سجائے ہوں گی اسی طرح آپ کے پڑوس میں رہنے والے غربہ مسکین کے بھی دسترخان بچ جائیں تو جو مالک نے اطاع فرمایا ہوا ہے اس میں سے زکاة ضرور نکالیں زکاة نکالنے سے یاد رکھئے آپ کا مال پاک ہوتا ہے اس میں کم ہی نہیں آتی اس میں رب تعالی برکت اطاع فرما دیتے ہیں وظائر انسان کو نظر آتا ہے کہ میرا مال کم ہو جائے گو وہ کم نہیں ہوتا وہ پاک ہو جاتا ہے تو جب پاک ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں بیماروں کو شفا عطا فرمائیں بے رزگاروں کو عزت والا رزگار نصیب فرمائیں بے اولادوں کو اولاد نورینا اولاد صالح عطا فرمائیں جو سہد اولاد ان سب کی اولادوں کی خیر فرمائیں اپنا اپنے چانے والوں اور اپنے آس پاس رینے والوں کا خاص خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ